بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا عبداللہ نام ہے اور میں فنانس اور اکنامکس کا ایک سٹوڈنٹ ہوں ویسے تو کرونا وائرس سے لڑنا ڈالٹروں کا اور ہسپٹل سٹاف کا اور بائی ٹکنالوجسٹ کا ان لوگوں کا کام ہے لیکن ایک چھوٹے سے پرزے ہونے کی حسیت سے فنانس اکنامکس کے سٹوڈنٹ ہونے کی حسیت سے میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہوں یہ اس اس لئے کی دوسری ویڈیو ہے ایک ویڈیو میں پہلے اپٹوڈ کر چکا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹس پوری دنیا میں ٹیکس ان کیش پر آئیں اور ٹیکس ان کینڈ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کا کیا نقصان ہوا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویسے تو یہ اس ویڈیو سے پوری دنیا میں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن میں خاص طور پر اس ویڈیو میں ایڈریس کر رہا ہوں گورنمنٹ اور پروڈکٹیو پبلک ان پاکستان بنگلہ دیشن انڈیا یعنی سب کانٹینٹ What British did to سب کانٹینٹ انگریزوں نے آکے سب کانٹینٹ میں کیا نقصان کیا کیا ہوا وہ میں نے اس کے ایک چھوٹی سی بات جو ایکنامکس ہے ریلیٹڈ ہے میں نے صرف وہ بات کرنی ہے ایک خاص پالیسی جو اس کا بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا میں نے بتانے پوری بات باقی بہت کچھ آپ تاریخ میں پڑھ چکے ہیں میں نے صرف ایک ضروری پوائنٹ پر بات کرنی ہے مغلوں کے زمانے میں لوگوں کو اجازت ہوتی تھی جتنے بھی پروڈکشن کے لوگ تھے وہ چاہتے تو اپنا ٹیکس جو ہے کیش میں دے دیں جس طرح آج کل ہم دیتے ہیں ٹیکس ہم پے کرتے ہیں اور کیش میں ہی پے کرتے ہیں لیکن ایک اور اجازت بھی تھی تو وہ چاہتے تو اپنا ٹیکس کائن میں دے 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 ٹیکس ان کائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرد ایک قابل بندہ ہے اور وہ کالین بناتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ ایک آت کالین دے کر گورنمنٹ کو اپنا ٹیکس ادا کر سکتا ہے ہم حقیش ضروری نہیں ہے مغلو کے اقت میں یہ اپورجنیٹی ہر کسی کے پاس ہوتی تھی انگریزوں کے جب اس علاقے پر قبضہ ہوا تو انہوں نے اس پالیسی کو چینج کر دیا انہوں نے اس پالیسی کو چینج کر دیا انہوں نے ٹیکس ان کائن ختم کر دیا تھا اور لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی تھی کہ انہوں نے ٹیکس کو صرف کیش میں ہی پے کرنا ہے اس ایک فیصلے نے جو ممکن ہے کہ گوڈ فیت میں کیا گیا ہو لیکن بہرہ اس ایک فیصلے نے سب کانٹیننٹ میں برسیر پاک اور ہند میں جتنے بھی پروڈکٹیو لوگ ہیں خدا کریں وہ کسان ہیں وہ مزدور ہیں وہ کاریگر ہیں جو بھی ہیں انہوں نے تمام پروڈکٹیو لوگوں کو مارکٹ فورسز کے منی پاور کے انڈر یعنی ان کے ماتحد بنا دیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اب ان پر یہ ضروری ہو گئے تھا کہ بالفرد اگر وہ کالین بناتے ہیں تو پہلے جا کے کالین مارکٹ میں بیچیں اور پیسے حاصل کریں پھر اس پیسوں سے گورنمنٹ کٹ کیونکہ کالین سے تو گورنمنٹ کٹ ایکس پین نہیں ہو سکتا اور یہاں سے جو ہے نا پورا ہمارا پروڈکشن کا فل سسٹم جو ہے مارکٹ فورسز کے انڈر آ گیا آپ اندازہ کریں وہ بیچارے سادہ لوگ وہ پروڈکشن کے لوگ تھے ان کو مارکٹ فورسز کا صحیح اندازہ ہی نہیں تھا وہ ایکسپرڈیز ان میں تھی نہیں ہوتی بھی نہیں ہے نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو تو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جی ہم جب چیز پروڈیوز کر کے بالفرد گندم ہوگا کہ جب مارکٹ لے جاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ قیمتیں کیوں گر جاتی ہیں اور جب ہم ہم یا ہمارے اشتہار خریدنے جانتے ہیں قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہو جاتی ہیں بہرال یہی مارکٹ فورسز ہیں جس نے ہمارے پروڈکٹیو سسٹم کو تباہ کیا بہرال اپرابلم ان ڈیزگائز یہ ایک چھپا ہوا پروڈم ہے جس کو کسی نے صحیح طور پر ایڈریس نہیں کیا میں اس کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا سب کو اس حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر ہمارے آزادی نامکمل ہے یہ بات میں خود پاکستان کے حوالے سے جانتا ہوں قیدیعظم رحمہ اللہ علامہ اکبال رحمہ اللہ اور جتنے ہمارے فانڈنگ فادر تھے ان کے کام کو تھوڑا بہت میں پڑھتا رہا ہوں کوئی بہت بڑا دعوت تو نہیں ہے علامہ اکبال سود کے بہت خلاف بولتے رہے بینکنگ سسٹم کے بہت خلاف بولتے رہے لیکن یہ جو پالیسی تیکس ان کائنڈ کو ختم کرنے وغیرلی جو پالیسی ہے یہ میں نے ان کے کام میں کہیں نہیں پڑھی حالانکہ علامہ اکبال کی ایک نام اس پر ایک بک بھی ہے اس میں بھی میں ڈھونٹا رہا ہوں لیکن یہ بات مجھے نظر نہیں آئی ممکن ہے کہیں ہو لیکن میری کمی کہ میں اب ان کو صحیح طور پر پورا نہیں پڑھ سکا انڈینز اور بنگلدیش کے لوگ خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے اپنے ملک میں یہ پالیسی ختم کی گئی ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ اگر یہ کی گئی ہوتی تو غربت کی حالت ان ممالک میں بھی ویسی نہ ہوتی جیسے ہمارے ملک میں ہیں اس فار ایس آئیم آویر نو ون اس ٹرائنگ ٹو چینج اس پالیسی اور نہ اس وقت کے پالیٹیشن اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اندازہ کریں انڈیا میں کانگرس کی حکومت کا اتنے عرصے رہی اس کے بعد کئی ایک اور پارٹیوں کی حکومت آئی آج کل جو ہے نا بی جے پی کا بی جے پی کی حکومت ہے اسی طرح پاکستان میں جو ہے مسلم لیگ کی بھی حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی درمیان میں مختلف جگہ پر اور جماعتوں کی بھی کم از کم ایک صوبے وغیرہ تک حکومت رہی آج کل پی ٹی آئی کی حکومت ہے کہیں پر مجھے یہ بات نظر نہیں آرہی بظاہر جو بات سمجھا رہی کسی کو اس پالیسی کو دھیان ہی نہیں جا رہا اوکے میں جو بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے یہ انگریز نے کیا ہے اور اگر ہم اس کو چینج کر دیں تو یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہو سکتی ہے ہمارے عوام کے بڑی مقدار میں مسائل حل ہو سکتے ہیں ہماری پروڈکٹیو سسٹم جو ہے مارکٹ فورسز سے آزاد ہو سکتی ہے منی پاور سے آزاد ہو سکتی ہے تو یہ بہت اہم چیزیں میری درخواست ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے اس پالیسی کے کیا نتائج نکلے درش سب کانٹیننٹ دیجلی بکم پور وہ جو مالدار سب کانٹیننٹ تھا وہ غریب ہو گیا گورنمنٹس آر ریپڈ حکومتوں پر کرزیں چاڑ گئے پروڈکٹیو پیپل آر ریپڈ ان ٹیکس اینڈ ڈیٹ چینز جی ہمارے کاریگر ہمارے قابل لوگ وہ ٹیکس اور کرزوں کے میں جھکڑ گئے ہماری زندگی کا ہماری جوکیشن کا ہیلت کا سب کا کاؤس دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس کا ایک آسان ثبوت آپ لوگ کہیں گے کہ جی پیسے کی ویلو اوپر نیچے ہو گئی اور اس طرح اس لئے میں پیسے میں بات نہیں کروں گا آپ سے ایک آسان سی بات کہتا ہوں اور آپ اپنے بزرگوں سے الحمدللہ سارے بزرگ مرے نہیں ہیں ابھی بھی بہت سارے زندہ ہیں ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ آج سے بیس سال پہلے آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے اگر کیا اتنے زیادہ لوگوں کو گھر سے باہر جا کر محنت کرنی پڑتی تھی اگر گھر میں بالفرض اگر گھر میں دس بندے ہوں اور ہر بندے کام کرنے والے دس بندے ہوں اور ہر بندے کو اور آپ جانتے ہیں روزانہ چوبیس گھنٹے ملتے ہیں تو یہ دن میں دو سو چالیس گھنٹے ہو گئے کیا آج سے بیس تیس چالیس سال پہلے وہ دو سو چالیس کے میں کتنی پرسنٹیج ہوتی تھی وہ ورکنگ جو ہم جو اہنا کام کے لئے وہ وقت لگاتے تھے مجھے اپنے بزرگوں سے یہ سنائے کہ گھر میں اگر دس افراد ہوتے تھے تو کوئی ایک یا دو افراد باہر جا کے تین چار گھنٹے کام کر کے آتے تھے اور سب کے حصے کا کما کر لے آتے تھے اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مرد چلے گھر سے باہر آگئے عوڑتے گھر سے باہر آگئے اور اب تو میرے خیان میں بچوں کی باز باری ہے سو وی کنٹینو ٹو ڈیڈکیٹ مور آرڈ ٹو ورک فرم آویلیبل ٹوانٹی فور آرڈے پر پرسن یہ کمپلیمنٹری کرنسی کے حوالے سے میں انشاءالہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا یہ اشر و غوبل یہ خاص قسم کی کمپلیمنٹری کرنسی تھی ہمارے طرف یہ ہے کہ یہ کرنسی بیس نہیں تھی یہ بارڈر بیس تھی ہم لوگ ایک دوسرے کے کام کرتے تھے وہ بغیر پیسو کے کرتے تھے یہ اشر و غوبل جس کو ہم کہتے ہیں یہ ابھی بھی ہمارے پتھانوں کے محول میں گاؤں کے دیہاتی میں شہروں میں تو نہیں گاؤں دیہاتوں میں فوتگی کے موقع پر ابھی بھی استعمال ہوتا ہے کسی ایک گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ اس گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں محلے والے چلے جاتے ہیں کفن دفن کا قبر وغیرہ کا سارا انتظام کر لیتے ہیں پھر اگر خدا نہ خاصتہ کبھی محلے میں کسی پر یہ مسئلہ آجاتا ہے تو باقی محلے والے شاید یہی گھر والے جن پر آج جن کو یہ سہولت ملی یہی وہ جا کے خدمت کرتے ہیں اور لوگ خدمت کرتے ہیں اور اس کو کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی تو یہ ہمارا سسٹم تھا جو ابھی صرف قبر اور اس معاملے فوتگی والے معاملے تک رہے گیا ہے اس کو ہم پچاس اور موقع پر استعمال کرتے تھے مجھے یہ گندم کی کٹھائی کے موقع پر یہ آدھے مجھے چھتوں پر مٹی ڈالنے کے موقع پر یہ آدھے اور کئی موقع پر یہ یاد ہے ہم یہ اس کو استعمال کرتے تھے لیکن ہمارا یہ کمیونٹی بیس کرنسی سسٹم انشاءاللہ اس پر آنے والے یوڈیو میں وہ بات کروں گا یہ بھی ہم سے چلا گیا اس پورے پروسس میں ہم سب پوری سوسائٹی ہار رہی ہے کون جیت رہا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں ہر کریے میں ان کی مارتیں بن رہی ہیں نہیں نہیں مارتیں بن رہی ہیں سب سے اونچی مارت سب سے خوبصورت مارت ان کی ہوتی ہے کیا ہماری باقی تجارت ہمارے باقی تمام انڈسٹریز بھی ایسی ترقی کر رہی ہیں I doubt it بہرحال گورنمنٹ کو تمہیں کہوں گا کہ وہ اس پالیسی کو ریورڈ کرے آپ سے میں کیا چاہتا ہوں یہ اس سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے درخواست ہے اس سلائیڈ کو پڑھ کر اس پر عمل کریں یہ کہ میرے آنے والی سلائیڈ سے پہلے اگر ہو سکے تو کمیونٹی کرنسی کو انٹرنیٹ پر خود بھی پڑھ لیں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ